اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس دوستی ویڈیوز اور آج ہم بات کریں گے ریل اسٹیٹ ایجنٹس کی جو ریجسٹریشن ایف پی آر کے ساتھ ایز سپروائزری ایجنٹ ہو رہی ہے اور بیسیکلی انٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر فائنانس ٹیرررزم کے حوالے سے جو ریگولیشنز ہیں پاکستان میں انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ دوہزار دست اور اسی طرح ایف پی آر نے ان قوانین کے تحت کچھ رولز ریگولیشنز نکالے ہیں فور ڈیزگنیٹڈ نون فینانشل بزنسز اینڈ پروفیشنلز دوہزار بیس تو ان گوانین کے تحت ایک قویشن جو اس بلوگ پوسٹ میں ٹیکس دوستی ڈاٹ کام کا جو ریل اسٹیٹ کا گروپ ہے اس کے اندر ہم پوسٹ میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ بسیکلی ڈی این ایف بی پی کیا ہوتے ہیں پھر اس میں ریل اسٹیٹ ایجنٹس کیسے شامل ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ایف بی آر کے ساتھ تو آرڈی ریجسٹر تھے لیکن وہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت تھے تو اب یہ جو انٹی منی لانڈرنگ کا قانون ہے اور اس کی ڈیٹیل ابھی ہم دیکھیں گے مزید بھی اس کے تحت ریجسٹر ہونا ہے تو دو پارٹس ہوں گے ہوپولی آپ اس کو ویڈیو اس کو دیکھنے کے بعد تھوڑا سا ٹائم انویسٹ کرنے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ کتنا ضروری ہے کیونکہ 1 جانوری 2022 سے کوئی بھی ریل اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے وہ کسی بھی ہاؤزنگ آثورٹی کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکے گا لیس کہ وہ ایف بی آر کے ساتھ ایز ای ڈی این ایف بی پی ریجسٹر ہے تو یہ شورٹ گائیڈنس ہے جو ڈیٹیلڈ گائیڈنس ہے وہ 122 پیجز کی ہے جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ایشو کی ہے ریل اسٹیٹ ایجنٹس کے لئے اور لوگ بھی اس پر شامل ہیں لیکن آج ہم بات کریں گے اور اس بلوگ پوسٹ کو ایکسپلین گانے کے لئے کہ آپ نے ریجسٹر کیوں ہونا ہے تو بیسکلی وہ کہتا ہے کہ اوبلیگیشن کیوں ہے ریل اسٹیٹ ایجنٹس کو کہ وہ اینٹی منی لانڈرنگ ای 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 کافیubs کے تحت ریجسٹر ہوں تو یہ جو شورٹ گائیڈنس آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کا مقصد ہے کہ ریل ایجنٹس کو ایٹ ای گلاس پتا چل جائے کہ یہ جو ہے نا یہ سارا سلسلہ کیا ہے جو اس میں جو کچھ باتیں بتائی ہیں وہ جنرل گائیڈنس ہے اور باقی سپسیفک گائیڈنس جو ہے وہ اینٹی مری لانڈرنگ کے قوارین میں اور ٹیرر فانانسنگ کے قانون میں موجود ہے جب آپ ایز ای ریال اسٹیٹ یہ دیکھ رہے ہیں ایجنٹ آپ کا بزنس ہے تو اس میں جب آپ کے ذہن میں کوئی ڈیٹیلڈ قانونی سوال ہو تو وہ اپنے لائر چارٹر اگاؤنٹ اور ٹیکس پروفیشنل سے آپ کریں گے باقی اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ آپ کو اس پروسس پر سٹارٹ کر لے کہ آپ نے ریجسٹر ہونا ہے تو ریال اسٹیٹ ایجنٹس میں کون کون لوگ شامل ہے اس میں بیلڈرز بھی شامل ہیں اس میں ریال اسٹیٹ ڈیویلپرز بھی شامل ہیں اس میں پروپٹی بروکرز اینٹ ڈیلرز بھی شامل ہیں تو یہ مختلف کیٹیگریز ہیں یہ سب ریال اسٹیٹ ایجنٹس میں آتے ہیں اس قانون کے مطابق اور وہ کہتا ہے کہ کون سی ایسے ٹرانزیکشنز ہیں انڈی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر کاؤنٹر کاؤنٹرنگ آف این آنس آف ٹررزم کے قانون کے مطابق ٹھیک ہے جی آچھا اب وہ کہتا ہے کہ جب اصل پروپٹی کی خرید و فروخت میں آپ ایکزیکیوٹ کر رہے ہیں آپ خرید رہے ہیں اور پارٹسپیٹنگ انہی ریال اسٹیٹ ٹرانزیکشن کپیسٹی ٹھیک ہے یعنی خود خرید رہے ہیں اور ایکسیسائزنگ پروفیشنل ٹرانزیکشنل ایکٹیوٹی یعنی کہ جب آپ کسی کلائنٹ کو ہیلپ کر رہے ہیں اس ایکٹیوٹی کو کرنے میں یعنی ریال پروپٹی کو ٹرانسفر کرنے میں تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے اور یہ وہ بک کیپنگ اڈیشنل بک کیپنگ ہے جو ٹیکس کورنگ انکم ٹیکس آرڈینرز دوہزار ایک تو کہتا ہے کہ سرٹن ڈاکیمنٹس آپ نے رکھنے ہیں کیونکہ آپ ڈزنس کر رہے ہیں پروپٹی کا کمیشن کا تو وہ بسیکلی بینک سٹیٹمنٹس ہیں اور چیزیں ہیں اب آپ نے اس قانون انکمانین کے تحت آپ نے کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہے اور اس میں ایک سرٹن پرسنل فانانشل اور بزنس ریلیٹیڈ انفارمیشن لینی ہے ریال اسٹیٹ ایجنٹس جو ہیں انہوں نے کنڈکٹ کرنا ہے قانون کا حوالہ دیئے سیون اے سیکشن ہے اے ایم ایٹ کا دوہزار دس کا اور کلاوز ایٹ ہے ایف بی آر کی ریگولیشن کا جو ہے اور اس پروسس سے یعنی کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس کے پروسس کے در ریال اسٹیٹ ایجنٹ نے ایڈینٹی کرنی ہے ریکوائر کرنی ہے کہ اس کے کسٹمر ان کو ان کی ایڈینٹی بتائیں کسٹمر سے ایڈینٹی پوچھنی ہے اور پھر وہ اس ایڈینٹی کو ویریفائی کریں گے اس ایڈینٹی کو یوزنگ ریلائیبل اور انڈیپینڈنٹ ڈاکیمنٹس یعنی ایک تو وہ ڈاکیمنٹس ہے جو کلائنٹ نے دیا لیکن پھر آپ نے انڈیپینڈنٹ ڈاکیمنٹس نادرہ کا ہے ایف پی آر سے ہے گورنمنٹ کے مختلف ڈیپارٹمنٹس ہیں ان سے اور مختلف ڈیٹا سورسز سے ہے اور یہ ایک چیز ہمارے ملک میں بھی اور اور ملکوں میں بھی جو ہے کہ کہتے ہیں یہ کلچر بنتا جا رہا ہے کہ ڈاکیمنٹیشن ایک شخص کی پراپر ہوتی جا رہی ہے کیونکہ مختلف قوانین کی ریکوائیمنٹ ہے ورنہ بزنس ٹرانزیکشنز نہیں ہو سکیں گی تو کہہ رہا ہے مجارٹی آف انفرمیشن کین بی ویریفائیڈ فرم داکیمنٹس دیٹار ایشوڈ بائی گورنمنٹ باڈی جیسے نادرہ وغیرہ یا انڈیپینڈنٹ ریپیوٹیبل ایجنسی وغیرہ یا ٹرسٹڈ ویب سائٹس وغیرہ سے مل سکتے ہیں وہ کہتا ہے انفرمیشن جو آپ نے اپٹین کرنی ہے اور ویریفائی کرنی ہے ریگارڈنگ کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس اس میں اس کا پورا نام ڈیٹ آف برث ریزیڈنشل ایریا نادرہ کی ایڈنٹیفکیشن نمبر پاسپورٹ نمبر اگر فورنر ہے ایڈنٹیٹی ویڈر کسٹمر ایڈنگ 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 ایڈن بیہاف اور ایڈن بیہاف تو اس کے پاس پھر آثورٹی لیٹر ہونا چاہیئے نہ ہو کہ آپ کو نہ پتا ہو کہ پیسے کسی ہر نے دیا تھے اور چیز یہ شخص خرید رہا ہے ان کے سو پرسن ایس ایکٹنگ آن بیہاف آف سامون ایلس تو انفرمیشن ان ریسپیکٹ آف ڈیٹ پرسن ایس آلسو ریکوائیڈ مطلب یہ ہے کہ صرف پھر آپ اس شخص کا فل نیم ڈیٹ آف برث وغیرہ نہیں لیں گے بلکہ اس شخص کا جس کے بھی آپ پہ پھر سورسز آف ویلت اس میں ویلت سٹیٹمنٹ بینک بینک سٹیٹمنٹ اور اور ڈاکیمنٹس وغیرہ بھی چاہیئے اور فنڈز نیسیسری ٹھیک ہے جی اچھا اس میں کچھ سرٹن قسم کے ٹرانزیکشنز سرٹن قسم کے کسٹمرز ان کو الگ کیا ہے یہاں پہ ہائی رسٹ کسٹمر ان کو کہتے ہیں یا پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن پی ای پی کہتے ہیں پھر بینیفیشل اونر بہت ایمپورٹن کہ زمین لے رہے ہیں پلوٹ لے رہے ہیں اسکیوز می تو وہ کس کے نام پہ لے رہے ہیں یعنی کہ اگر ہزبن لے رہے ہیں وائف کے نام پہ تو وہ تو بینامی قانون میں الاؤڈ ہے کہ وہ لے سکتے ہیں بچوں کے نام پہ بھی لے سکتے ہیں فادر مدل لیکن اس کے علاوہ اگر کسی فرینڈ کے بھی ہاف پہ لے رہے تو وہ چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں اور وہ سسپیشس ہیں اور بیسکلی اگر آپ بیسک کونسپ پوچھتے ہیں تو یہ سب محنت آپ سے کرانے کا مقصد یہ کہ وہ لوگ جو منی بلیک منی کو وائٹ کر رہے ہیں بلیک منی کو وائٹ اس طرح کر رہے ہیں کہ انہوں نے کرائم سے وہ پیسے کمائے ہیں پھر آپ کو وہ کیش میں پی کر رہے ہیں اگر وہ چیک کے تھوڑی پی کر رہے ہیں بینک کے تھوڑی لیکن وہ کرائم سے کمائے ہیں اس کے بعد جب وہ پلوٹ لے لیں گے اس پلوٹ کو جب وہ بیچیں گے اور اگلے بندے پہ ٹائٹل ٹرانسور ہوگا تو ان کے پیسے وائٹ ہو جائیں گے یہ بتا سکیں گے دیکھیں جی یہ پلوٹ تھا تو اب کیا وہ کر رہے ہیں یعنی کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس میں یہ ہو رہا ہے کہ اس شخص کے یعنی جو فرسٹ پرسن ہے جو یہ پلوٹ خرید رہا ہے اسی کی بہت ساری ویریفکیشن شروع گیا اور اس طرح منیو لڑانڈرنگ ہوتی تھی کہ جو فرسٹ پرسن ہوتا تھا اس سے نہیں پوچھا جاتا تھا وہ تو عموماً آت سے پہلے دوزار اٹھارہ سے پہلے خاص طور پر کیش میں پیمنٹ کر دیتا تھا اور پلوٹ اپنے نام کرا لیتا تھا ایک دفعہ وہ نام کرا کے جب بیشتا تھا تو فوراں اس کے پیسے وائٹ ہو جاتے تھے کیونکہ پھر آگے جب وہ کوئی سیکنڈ ایسٹ خریدتا تھا یا وہ پیسے باہر لے کے جاتا تھا یا ڈالر میں کنورٹ کرتا تھا تو ساتھ میں وہ سیل ڈیٹ پریڈیوس کر لیتا تھا لیکن اس کی پرچیز ڈیٹ جو ہے اس کی وہ جو ہے نہیں ہوتی تھی نہیں بنتی تھی تو اس لئے یہ ساری ڈاکیمنٹیشن ہو رہی ہے اسی طریقے سے بینیفیشل اونر اس لئے بات ہے کہ آپ نے پوچھنا ہے کہ اس ساری پراپٹی کا بینیفیٹ کس کو گا اور بینیفیشل اونر جو ہے کون ہے ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے پیسے آپ کو دیئے ہیں اور آپ جو ہے یہ پراپٹی خرید رہے ہیں اپنے نام پہ اور رکھیں گے اور پھر بیچیں گے اور جب بیچ دیں گے تو پھر آپ کے ڈاکیمنٹس کو یوز کر کے وہ شخص اپنے پیسے وائٹ کر رہے ہیں یہ طریقہ بھی ہے اور پرپس ان انٹینڈیڈ نیچر آف بزنس ریلیشن یہ بھی آپ نے پوچھنا ہے کلائنٹ سے آپس کا یہاں دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے ایک وہ جو پیسے دے رہا ہے ایک وہ جو خرید رہا ہے دونوں سیم ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ دونوں کا آپس میں ریلیشن کیا ہے اگر بزنس پارٹنرز ہیں تو پھر میک سینس کے میں بھی شاید پوسیبل ہے لیکن اگر کوئی ریلیشن نہیں بن رہا تو پھر کیوں کوئی کسی شخص کو پیسے دے گا اور یہی چیز آپ نے ایڈینٹیفائی کر کے اپنی ایک درہ سے آپ اپنی سیلز خراب کر رہے ہیں ایز ای ریال اسٹینڈ ایجنٹ لیکن آپ گورنمنٹ کو ہیلپ کر رہے ہیں اور عوام کو ہیلپ کر رہے ہیں کہ لوگ جو کرائم کا پیسہ ایزلی وائٹ کر لے تھے ان کے لئے آپ مشکل بنا رہے ہیں تو پھر لوگوں کے پاس انسینٹیف کم ہوگا کرائم کے پیسوں کو وائٹ کرنے کا اور پھر کرائم کرنے کا اور وہ کہتا ہے the documents for verification include نادرہ کا ڈی کارٹ جو مختلف قسم کے ہوتے ہیں passport bank statement tax document salary slip business information in rules regulations کی تو آپ کو آپ کے business کے مطابق بتائیں گے کہ آپ نے customer سے کون کون سے documents لینے ہیں soft copy میں رکھنے hard copy میں یہ ساری باتیں ہوں گی workflow کیا ہوگا پھر additional information for company اور other legal person as customer یہ بھی interesting ہے جب کوئی company آپ کے پاس آتی ہے تو actually وہ company تو ایک artificial person ہوتی ایک legal person ہوتی اس کے پیچھے directors وغیرہ ہوتے تو یہ نہ ہوگے جس طرح ہوتا رہا ہے کہ company کے پیچھے اور legal persons کے پیچھے actual لوگ چھپتے رہے ہیں اور ان کو مشکل ہوتی رہی ہے تو اسی لئے beneficial owner پوچھنا ضروری ہے یعنی کہ اس کے پیچھے جو shareholders ہیں اس company آیا انہی کو اس property کا فائدہ ہوگا اس transaction کا یا کسی اور کا اس کے علاوہ business full name registration number tax payer permanent address nature of business اور ownership control وغیرہ یہ سب چیزیں اب آپ نے aware ہونا ہے کہ آپ نے پوچھنی ہے لوگوں سے کہ یہ سب documents دیں اس میں example ہے incorporation certificate جو s c c p سے ملتے ہیں digital ہو گیا f p r کے documents ہیں article and memorandum association یعنی company کے charter یعنی constitution اس کے laws by laws business profile اس کے trusted website publicly available annual reports وغیرہ independent reports وغیرہ جو ہیں یعنی newspaper کی طرف سے بھی اگر آپ کو information ملے اس company کے بارے میں تو اچھی بات ہے جتنی زیادہ آپ secure کریں گے چاہے وہ legal person ہو اتنا easy ہے ٹھیک ہے اب بات ہو رہی ہے identification of beneficial owner beneficial owner is a natural person یعنی آپ اور میں individual ہے on whose behalf transaction is being conducted or a natural person who ultimately owns or controls your customer تو customer جو transaction کر رہا ہے اگر وہ اپنے یا لیے وہ property لے رہا ہے پھر تو وہ beneficial owner بھی ہوا اور وہ آپ کا customer بھی ہوا لیکن اگر وہ کسی اور کے بھی حاف پہ لے رہا ہے تو یہ concept پھر سامنے آئے گا اور if the natural person who ultimately owns or control the customer cannot be identified then senior managing officer should be treated as the beneficial owner یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر beneficial owner دونوں cases میں اس میں بھی یہاں بھی اور یہاں بھی دونوں cases میں نہیں ہو رہا تو آپ نے company کے case میں پھر جو ان کا senior beneficial owner ہے اس کو identify کرنا ہے